گوڈ ایوننگ اور بیلکم تو دا چھکاس بولیوڈ ویت آریف خان روک لائک آف آنیل کپور شو دوستو آج چھکاس بولیوڈ میں ایک ایسے چھکاس کومیڈین کو ہم آپ سے بلاقات کروا رہے ہیں جسے دیکھنے کے بعد میں آپ کو The Great Indian Lafters Challenge شو کی یاد ضرور آئی کیونکہ دوستو اس پروگرام سے ہی ان کی کامیابی کا سفر شروع ہوا اور آج جام نگر سے جام نگر کے رہنے والے جام نگر کی شان جسے ہم دھارشی بریڈیہ کے نام سے جاتے ہیں میرے بہت ہی اچھے دوست میرے بھائی آج چھکاس بولیوڈ میں انٹروی دے رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ زور دار تانیوں کے ساتھ اگر سواگت ہو دھارشی صاحب آپ کا چھکاس بولیوڈ میں بہت 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 سواگت ہے اور میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ کو جھکاس بولیوڈ میں آگر کیسا لگا یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے تو آپ سب کو نفشکار آداب سلام علیکم سسریع کال پرنام اور جھکاس بولیوڈ کی بات کرنے جاؤں تو میری مطلب برسوں سے یہ تمنا تھی کہ میں عریف خان صاحب کو ملوں اور ان کے ساتھ کام کروں اور ان کے سبسکرائبرز اور لائک اور کومنٹس دیکھ کے ایسا لگا کہ ایک بار ان کے شو میں بھی مجھے جانا چاہیے تو میں نے ان کو کال کر کے بولا کہ بھائی میرے کو ایک چانس میرے کو ایک محقہ چاہیے تو وہ مجھے بلائیں گے تو کہتے ہیں کہ آپ کا تو انتظار ہم کر رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اس شو میں کپل شرما آ جاتے کپل شرما آ جاتے تو وہ ان سے یہ سوال کرتا تھا وہ کیا بھجاو آتے تھے آجا موقات پہ آجا آجا موقات پہ آجا وہ ایک دیو تھوڑا چھوڑ دیتا ہوں آجا موقات پہ آجا سلام علیکم نمستے جواز بلی بڑی گندر آپ لوگ سمی بھی سمایت سمایت دیکھیں مستر ایسے بولنے سے لوگوں کو سمیجھ میں نہیں ہے دیکھیں مستر ایسے بولنے سے لوگوں کو سمیجھ میں نہیں ہے آجا میں ایسے بلتی کرنا چاہتا ہوں کہ کی سی آہ مطلب پرپیہ کر کے آپ چوب رہے ہیں بلی شاند رہے ہیں میرکے بڑھیں نہیں مرمال باپ کو بول رہا ہے آپ کے آوازیں تو آپ اتنے ہی نکالتے ہو اتنے ہی نکالتے ہو کہ اگر پورا سوہ سے شام تک یہاں اگر آپ کا انٹرویو لیا جائے جو میں کہہ رہا ہوں اس بات پر اس بات کو آپ غور سے سنیے جو میں نے کہا اور اس کو اپنے ذہن میں رکھئے کہ ان کے پاس اتنا مٹریل ہے اتنا مسالہ ہے کہ یہ اگر سوہ سے شام تک بھی میمی گری کرے سب کی آوازیں نکالے تو آپ بھی انہیں جانے نہیں دیں گے آج ہم بھی انہیں جانے نہیں دیں گے کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسا ملٹی ٹیلینٹڈ آٹیس بڑے تقدیر سے ملتا ہے چھکاز بولیوٹ کے آفیس میں آج ہی آئے صحیح مالوں میں خوش شسمت ہی ہماری ہے کہ دھارشی بریڈی ہے جیسے کلاکار آج ہماری آفیس میں ہیں تو بھائی چاہوں گا دوستوں کہ پہلا پڑھاؤ آپ سمجھتے ہیں پہلا پڑھاؤ آپ کے لئے یہ ہے جب آپ میمی گری کر رہے تو میں بھی کتنا کچھ اسٹائل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے وہ اندوستانی اور اس کے بعد میں وہ راکھی کا ہزبین کیا نام ہے بھائی اس کا تیبک کلال وہ دو لوگا اگر آپ میں بیچ پہ بہت ہو رہا اور بیچ پہ راکھی اگر کچھ بولے تو بھائیا وہ ماہول کیسا ہم ادھر ہمارے دشکوں کو جہنگوستو ارے ہاپ پیلیا نہیں تیرے کو مالوں میں مالوں میں مالوں میں کورکورے گاڑی تیرے کو پیچھے دھپا دھاپ 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 سمجھ رہے ہیں ہاپ پیلیاں لیمیٹ میں رہنے اس میں انا اوڈنے بولنے سمجھ لے سمجھے نا مجھے تیٹا کھنجو مجھے تیٹا کھنجو اندوستانی باؤ تم نے مجھے دھمکی تھی ہے میری بس سے اپل کے مر پاس بہت پیسہ ہے مجھے تیٹا کھنجو وہ کٹ ہے وہ کٹ ہے میرا کیسا ہم دیکھوں ہم کی باری میں میں نے تعلیٰ لگا ہے ٹھیک ہے نا ہے نا ہے نا ہے کہاں لگا ہے پتا ہوں کہ نہیں تم کو کیا ہے تم کو پرولیم کیا دیپک کلال وہ آدمی ہے کہ عورت میرے سمجھ میں نہیں ہے مجھے تیٹا کھنجو تمہاری اوکاک ہے بے سکرل اوکاک ہے مجھے تیٹا کٹ چو مجھے تیٹا کٹ چو مجھے تیٹا کٹ چو بھائی تو جلدی مر جو مجھے تیٹا یہ بات ہے میں نے سنایا کہ ممی گریت کے تو ماسٹر ہو آپ سنا گیا میں تو دیکھ رہا ہوں پچیس سالوں سے دیکھ رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ ہمارے دشو کو آپ کا ایک ایک گریٹ جیسے گریٹ جیسے گریٹ جیسے گریٹ جیسے گریٹ جیسے گریٹ ایس پی سندھ دادا بھی یہاں بائٹے ہوئے ہیں زوردار تعلیوں کے ساتھ ایک بات بھی جس پر کیونکہ مجھے گریٹ جب بھی اپنا پرفرم کرتا ہے وہ چاہے چار لوگوں کے بیچ میں ہو یا چالیس لوگوں کے بیچ میں ہو یا چار لاکھ لوگوں کے بیچ میں ہو کلاکار کبھی مرتا نہیں زندہ دفنایا جاتا ہے اور جب بھی اس کی قبر خود دو تعلیوں سے تعلیوں کے اندزار میں پایا جاتا ہے یقین نہ آئے تو قبر خود کے دیکھو کلاکار کی پیمنٹ کے اندزار میں پایا جاتا ہے چیزوں کی گھر یہاں 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 یقین نہیں آتا جن کو دیکھا ہے تو وہ بھی بھائے بھائے بھی بھی ایک سیلیبریٹی بن کر تو ایک مزا ہوتا ہے مطلب بھائی بھائی بن کے دوست دوست بن کے جو کام کرنے میں مزا ہے نا وہ ایک پروفیشنل بیس میں نہیں مزا ہوتا ہے آج ہم کھل کے ہم کو ایک تیوٹیٹ میں دکھا رہے ہیں مطلب کچھ انٹروی ایسے ہوتا ہے جی جی ہاں اللہ نی وہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے ایک چولی کا تو اوہ سامنے والا بھی کل چولی کیا ہے نے اپنے والا بھی کچھ انسان میں ہیں کیا ہے آپ کو اس مقام پر پہنچ کے کائسا لگائیں؟ نہیں میرے گو مرچی لگائیں اسٹا لگائیں نا مزوس لگائیں نہیں مزوض ایتنا بڑا نام ہوا تو آپ کو کیسا محسوس کرے رہا ہے ساتھیا محسوس کر رہا ہونے آپ کو اس ٹھا ہوت پر سہیت ہے ستا ساتھا ہے پرشان ہو کیا ہے میرا سوالی ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں انسان میں جمین میں پیدا ہوئا میرا آسمان اور مولنے کے بیچ میں نہیں پیدا ہوگا مطلب آپ نے کتنی پڑھائی کیا کہ نہیں بھی کی تو تو کر کے لے گا میرا نہیں ملنا ہمارا انٹرو بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اچھا بتائیے آپ آگے کیا کرنا چاہتا ہے آگے ہم کو نہیں معلوم تیر کو نہیں معلوم کسی کو نہیں معلوم کیا کرنا چاہتا ہے آگے کا اچھا یہ بیوز والے ہوتے ہیں پتہ ہیں پیسلا وہ ہی کرنا چاہتا ہے چل بہت سکتی پریشان راج کندرہ کو دال کیا ہے لوکاپ میں حوالداروں نے اچھا بہت سکتی پریشان راج کندرہ کو دینی چاہیے سجا اور کیا ہے ایسا کرام ایسا جرم جو خود کبھی کرتا ہی نہیں ہے کہیں لوگ تو ایسا بولتے ہیں بتا ہم روش میں ہیں ہم بہت پریزار ہیں ہمارے دیس کی مریادہ سانسورتی کو بھنگ کیا ہے یہ راج کندرہ نے ایسی ایسی فلمیں بنائی ہے ہمارے دیس کی سانسورتی کو سانسورتی کو ٹھےس مہن چاہیے اتنی گھٹیا اتنی گندی فلمیں عورتوں کو لے کر بنائی ہے ہم کو مطلب لیتے تو کیا بگڑ دیاتا ہم ہم پہ لینا چاہیے تھا نا ہم پہ اچھا دن کر لیتا ہوں اچھا یہ بتائیے کہ سنگی کی بات کریں ہماری بات چلید سنگی کی تو میں چاہتا ہوں کہ میں پنجم کا سب سے پہلے میں جامان دانسا ہوں دیکھیں ہندوستان کے سارے کلاکار اچھے ہیں انڈیا کے سب ہی کلاکار اچھا بردست ہیں لیکن خاصیت یہ ہے کہ ہر ایک ہی الگ الگ پہچان ہے کوئی بھی سنگر گایا تو لوگ پہچان جاتے کہ یہ وہی سنگر ہے تب ہی ایک جیسے نہیں لگا مانو کہ کشور کمار جیسے ہمارے کیا نام ویلو راٹھو جی کشور کمار جی یہ سب ایک جیسے ہی ہے لیکن آواز الگ الگ ہے لوگ پولتے ہیں voice of muhammad rafi voice of muhammad rafi ی دوسراں نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آیا ہے oh wound surafi ceo 150 شman روظ پچھو tata سے بھی ہٹcomb اس سے بھی بڑیا گیا اس سے بھی بڑیا گیا اس سے بھی بڑیا گیا اتنے ریالیٹی شوائے صاحب ایک محمد رفی ایک کشور کمار ایک لتا مانگش کر پائدہ نہیں کر پائے میں تو سکھاؤں گا میں سنگر میں ہوں میں گاتا نہیں ہوں میں گائک بھی نہیں ہوں لیکن میں سکھاتا ہوں کہ کیسے گائکوں کی آواز نکالنی چاہیے جیسے اگنان سامی جی کو لے لیجئے ان کی آواز نکالنا برکل آسان ہے ایک اگنان سامی کے خرچہ نہیں آپ کا ایک ہاتھ ایسا کیجئے دوسرا ہاتھ ایسا کیجئے ایک ہاتھ کو ایسے کر لیجئے دوسری ہاتھ کو ایسا کر لیجئے اور بھکاری جیسا موں کر لیجئے اور کہیے اگنان سامی کی آواز نکلی پیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ایسا لگا ایک بچہ ماں بچے کو بلا رہی دوسری آواز بیکھیا مہندر کپور صاحب کی بہت ہے تو موسک ہے ابھی بیدے کو موسک بجھو مہندر کپور صاحب جب نے آواز نکال نہیں ہے تو کچھ مت کرو سنویس میں جب آپ اُٹھے ہو انگلائیہ لیتے ہو تب گاؤ تو بلکل آپ کو مہندر کپور کی آواز ہی لکھلے گی نیسے ایسے کہ جس کے سپنیں ہمیرہا تیرے دل لبھا تے رہے یہ بتا رہے دو چائے بھول کیا رہا ہے شبیر کمار کیا گاتے ہیں کیا مٹھاس اب سبھی شوطان کو شبیر کمار کا عدد سلام سالسلی اکار اور دھیر ہو گیا رہے شبیر بھائی میرے پہلے کا پیمنٹ ہے میرے پلیس دے دو میں بخواب وقائدہ میں آپ کا پیمنٹ انشاءاللہ میں آپ کو دی دوں گا اور آپ کی محبت ہے شبیر بھائی بس کلے اتنا میٹا مات بلو میرا پیمنٹ دے دو یہی تو محبت ہے اور یہی تو قلوص ہے ایک دوسری کی بیچ میں یہ رہنا چاہیے بخواب وقائدہ آپ کی محبت کو میں کبھی بس کر مجھے ڈائیپیڈی سو جائیں گے میرے باپ یہی دیار ہے آپ کی زندگی ہے یہی میرا پیمنٹ کب دو گے زندگی ہر قدم ایک نئی جنگ پہ جیت جائیں گے ہم جیت جائیں گے ہم جیت جائیں گے ہم وہ پیمنٹ میرا دے دے میرا باپ تم سے مل کر نہ جانے کیوں اور بھی کچھ یاگ آتا ہے مجھے مجھے پینے کسٹاو پھنے کی میں پیتاوں کو بند جانے گے اور دوسرا سنگر ہمارے دیکھیں اندوستان میں اتنے سارے سنگر ہوئے آرنے برمان سانا جبردس کلاکار انسانوں سے تو پیار کیا انسانوں کے لئے گانے گائے لیکن کتوں کے لئے بھی گائے کتوں سے اتنا پیار کہ دوگ وائز میں گائے دوگ کے لئے گائے کتے کی آواز میں گائے دنیا میں لوگوں کو دھوکہ کبھی ہو جاتا ہے آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں کا دل کھو جاتا ہے اندوستان تو پورا کتے کی آواز میں ہی گیا مجھے ہی گئے نوسٹ فتری خان صاحب انکی آواز نکالنا بہت ہی مشکل ہے نکالی نہیں سکتے یہاں تک کہ میں بھی نہیں نکال سکتا ہوں لیکن جب آپ ارلی مورننگ ٹائلیٹ میں جب جائیں گے تب آپ گائیں گے تو نوسر سب کی تو آواز نہیں نکلے گی لیکن آپ کی آواز ایسی ضرور ہو جائے گی دوستو یہ اپیسوڈ یہاں خاتم نہیں ہوا ہے اس کا پارٹ 2 بھی آنے والا ہے ہو سکتا پارٹ 3 بھی آئے لیکن اس سے پہلے آپ کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور گھنٹی بھجالنا ہے بیل آئیکن پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے ویسے ہی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کا نوٹیفیکشن آ جائیں گا مانتا ہوں دوستو آپ کی بزن کو سر سے پہنٹ لگ چھکاست کونیوڑ بولے لوگ واسکا ہے واسکا ہے ایک دم چھکاست یاد رہے بیل آئیکن بجانا نہ پھولے مانتا ہوں دوستوید مانتا ہوں دوستوید